بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مولانا فضل الرحمن نے آخر کار داندلی کے خلاف سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا اور ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تیل کا خیز انکشافات بھی کر دیئے کہ عمران خان کی حکومت کو کیسے گرایا گیا اور مولانا فضل الرحمن نے آئندہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو وارن بھی کر دیا کہ وہ سیاست سے دور رہیں آئیں پہلے مولانا فضل الرحمن کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ تجریز کا کرتے ہیں مستقبل کا لاحمر مستقبل کا لاحمر یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں ہمیں احتجاج کریں اور پرامل احتجاج قانون اور آئین کے دائرے میں احتجاج ہو اور اس وقت تک ہم کریں کہ بالآخر یہ تیہ ہو جائے کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ من کی سیاست سے کوئی سرکان نہیں رکھیں اس احتجاج کا نتیجہ کیا نکلے گا اس احتجاج کا نتیجہ یہ لیٹ رہا ہے کہ انقلاب آ جائے گا اور حانات بہتر ہو جائے گے اور اگر احترام نہ کیا تو پھر اگر ہم صحیح بات کر رہے ہیں اور اس کو بھی کوئی نہیں مان رہا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا پھر ان سے کچھ نہ شایئے نا کم سے کچھ جا رہا ہے سر آپ نے ابھی انقلاب کا لفظ استعمال کیا انقلاب کے لیے طائرل قادری صاحب نے بھی آندھرنا دیا میں انہوں نے کہتا تھا کہ انقلاب نہیں آئے گا ابھی عمران خان نے جو کچھ کیا اس کے ابھی شاید سوچ ہی ہوگی کہ انقلاب آ جائے گا انقلاب کی بجائے اسٹیبلشمنٹ زیادہ پاورفل پوزیشن میں آگئی ڈیمارکریسی پیچھے چلی گئے یہ سوال بھی آ رہا ہے آپ کا نہیں ہے میں تمام اپنے آقابلین سے ان کے مجلوسوں میں اس سوال کرتا تھا کسی حسدانوں مجھے ذرا اتنا باتوں سمجھا لوں نا کہ جنرلزیہ الحق کے ضبارے سے ہم جمہوریت کی تحریک چلا رہے ہیں جیلوں میں نے مارے کھائی ہم نے پھر اس کے بعد مشرور کا زمان آیا آج اتنی جدوجہد کے بعد آپ لوگ ذرا تیہ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ مستحقم ہوئی ہے یا جمہوریت مستحقم ہوئی ہے یا ایسے اعتداء مستحقم ہوا ہے کیوں ہم کمزور ہوئے ہیں اس سوال اپنے سے کرنے لوگا کسی دن آپ کی خیال میں کیا بات ہے جس سے جمہوریت کمزور ہوئی وہ تو بڑے کمزور لوگ تھے اور ہم بڑے کوئی طرف سے زیادت کر رہے تھے یعنی ہم سب کے ایک مشترکہ ذبہ داری ہے کہ ہم نے جمہوریت کے استحقام کے لیے صرف اقتدار حاصل کر لی کی کوشش تو کی ہے اور جمہوریت صرف اسی کو کہا ہے کہ مجھے کورسی مل جائے بس اس کو جمہوریت کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی عوام کے ووٹ اس کا تقدس اس کا احترام مینڈیر کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کے نزدیک پی ٹی آئی کے جانب سے پی پیس پارٹی اور نون لیگ کو جب حدفے تنقیر بنایا جاتا ہے وہ تو بڑے سخت لفظ کچھ نو کرتے ہیں امران میں ان کے الفاظ سنی دورات ہیں لیکن ان کا مددہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چوری چھپے خفیہ جا کے مزاکرات کرتے ہیں رات گئے ملتے ہیں اور بس جو ان کی خوشی ہے اسی میں سارا کچھ کار گزرتے ہیں بور پالش کا رس استعمال کرتے ہیں کسی کے لیے دورات لیکن کس چیز سے اس روش سے بدلا جا سکتا ہے بڑی پارٹیوں کو تب تک تو تبدیلی نہیں آئے گا حضرت اس ہمام میں سب لنگے ہیں اور اسٹر بیفرن کے ساتھ رابطے کرنا آیا یا ان کی خواہش پر جیسے یا سلطانوں کو خواہش پر یہ سلطے چلتے رہتے ہیں بات بلیادی یہ ہے کہ ملاقاتوں سے انکار کرنے کے ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی انڈیا سے نہیں آئے ہوئے یا کوئی انڈیا کے جنرلل نہیں ہے ہمارے ملک کے ہیں ہمارے محلے کے ہیں ہمارے شہر کے ہیں اور ہماری ہی ماحول سے نکل کر وہ کوئی کس مقام پر پہنچتا ہے کوئی آرمی شیف بن جاتا ہے تو اگر ان سے بات کی جاتی ہے بات یہ ہے کہ سودا گیری کیلئے صرف اس بات کیلئے کہ ہم بس آپ سے کچھ مہربالی کریں اور پھر وہ شرائع سے مہربالی کرتے ہیں کوئی تو اپنے موقع پر تھوڑا تھا ڈٹھ کر بھی بات کریں ہم سے کہیں بھی کہ میں عوض بات کر رہے ہیں سو الحمدللہ ہم نے یہ بات ہی کی ہے ہمارے اندر یہ قوت ہے بات جو ساتھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں ہم نے انداز فیار کیا ان کے ساتھ آپ کی خیال میں چوری ہوا ہے لیکشن؟ سارا چوری ہوا ہے سارا چوری ہوا ہے حضرت بلکس طرح سے میں تو حضرت پورے ملک پر نظر رکھتا ہوں سب لوگ میرے سہرامتے میں رہتے ہیں میرے امیدوار میرے حضرامتے میں رہتے ہیں حضرت میڈیا پر نہ کہنے والی کہانیاں ہیں نہ کہنے والی کہانیاں ہیں کہ کس طریقے سے اور کل بہلے پرسکانفرنس پر کہنے بھی بڑھ گئی کچھ بات ہے لیکن ہم نے واقعیدہ طور پر اس کو مسترد کر دیا ہے اور ہم اس کی خلاف تحریش ہیں تحریک کیا کریں گے سجاج جی تحریک روڈ گرمائیں گے روڈ کو گرم کریں گے روڈ کو گرمائیں گے تو آپ فیصلے آئیوان میں نہیں میدان میں ہوں گے میدان میں ہوں گے تو پھر تو آپ وہ والی صورتحال کی طرف دیکھ رہے ہیں جو دوزار چودہ میں دھرنے کے دنوں میں ہم نے یہاں دیکھی تھی یا مولانا ایک دھرنے لے کر آئے تھے اس طرح کی صورتحال کی طرف آبے جانا جاتا ہے ہم حضرت اس میں بھی دوسروں سے درہ مختلف ہے جو میں آپ سے ارد کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قریب قریب وہی منڈیٹ جو دوہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ مسلم لیگ کو ملا تھا پیپل پارٹی کو جو منڈیٹ اس وقت ملا تھا اس کے قریب قریب منڈیٹ اس وقت ملا ہے اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجسٹ پارٹی تھی پیپل پارٹی جو ہے اس صبح سنوے لارجسٹ پارٹی تھی اور دونوں اس بات پر متفقتے کے دھاندری ہوئی ہے دوسری طرف دیکھیں تو پی ٹی آئی تقریبا یہی منڈیٹ قریب قریب کے منڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آئی اس وقت ان کو اقتدار مل رہا تھا تو دھاندری کا الزام لگانا جرم تھا اب جب ان کو اقتدار نہیں مل رہا ہے تو اب ان کے نزدیک بھی دھاندری ہے ہم ہیں کہ اکیرے اس موقع پر قائم ہیں کہ نہیں اس وقت بھی دھاندری تھی اور اب بھی دھاندری ہے اس دھاندری کا فائدہ کس کو ہوئی ہے فائدہ حدا تو آپ کوئی ایک پارٹی تو بین فیشری ہوگا ہے جہاں تک فائدہ افثال کا تعلق ہے فائدہ میں آپ اس کو دیکھتے ہیں جو کرسی پر بیٹھتا ہے افرادہ میں کرسی پر بیٹھتا ہوا وہاں نہیں ہوا کرتا ہے آپ کے خیال میں اس دھاندری کا فائدہ نون لکھ ہوئے اب بظاہر تو فائدہ ان کو ہوا ہے لیکن اتنی میں نے کہا تھا کہ اتنے ہی منڈیٹ فیشری دفعہ تھا یعنی حلف اٹھانے کی دریب یہی تھی لہور والی ان کے سیٹ کے مطلق آپ کیا کہیں گے یہ افواہ یہی ہے کہ ان کو دی گئی ہے دی گئی اگر دی گئی سیٹ ہو تو کیا ان کو لینی چاہیے یا بڑا پن دکھانا چاہیے کہنے کہ ایسی سیٹ نہیں چاہیے یہ فیصلت انہوں نے کرنا ہے شاید یہ جو حکومت وہ نہیں لے رہے یہ بھی شاید اس کی اسی وجہ سے ہو خود نہیں لے اور بھائی کو دے دی اس کی وجہ یہی ہو سکتی یہ امکان ہے آپ پی ڈی ایم کی روئے رمہ تھے آپ نے کٹھا کرنے والے تھے پیپلز پارٹی اور اب کیا ہوا دیکھئے پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں پی ڈی ایم حکومتی اتحاد بھی نہیں تھا کیونکہ حکومت میں پیپلز پارٹی بھی تھی جو پی ڈی ایم سے نکل چکی تھی حکومت میں این پی بھی تھی جو پی ڈی ایم سے نکل چکی تھی حکومت میں ایم کیو ایم بی تھا حکومت میں باپ اور وہ تو پیلیو کا حصہ ہی نہیں تھے تو یہ حکومتی اتحاد بھی نہیں تھا اور انتخابی اتحاد بھی نہیں تھا یہ صرف ایک تحریک کیلئے منیموم پانک کے اوپر ہم چل رہے تھے اور کچھ ہمارے اختلافات کے باوجود ہمیں کٹھے چل رہے تھے کیونکہ جو سٹریٹیجی تھی جو حکومت عاملی تھی جس طرح تیار کی گئی اس سٹریٹیجی سے ہمیں اصول اتفاق نہیں تھا ہمارے تمام دوست جانتے ہیں ایسی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو صرف میرے زبان پر آئی ہے اور باقی لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے ہمارے تمام اکابرین جتے بھی سیاتھی جماعتوں کے ان اجلاسوں میں بیٹھتے تھے کہ میں عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا لیکن میں دوستوں کے لیے وحدت نہ ٹوٹے اپنے اس موقف کے ورائے کی قربانی دیتی آپ چاہتے تھے عدم اعتماد نہ کیا جائے میں چاہتا تھا کہ تحریک کی قوت سے اور عدم اعتماد کون کرنا چاہتا تھا عدم اعتماد کی تحریک پیپل پارٹی چلا رہی تھی اور پیپل پارٹی کے حوالے سے میں اگر آپ کو صرف اتنی بات کہہ دوں کہ میرے پاس خود جنرل فیض حمیث صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ویڈن دے سسٹم آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا لیکن آوٹ آوٹ سسٹم نہیں تو پھر نو کون نے ہے سر میں نے انکار کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹوٹ ٹوٹ کر آئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی اور پھر اس کے بعد یہ ایو کیوم بھی اور یہ باپ بھی اس کے بعد اب ہمارے پاس اکثریت ہے یا اس وقت بھی جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں میری بات پولیس سولے جی تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے ایک کہ فضل اللہ علمہ نے امیدان خان کو بچائی تو یہ وہ چیزیں تھی کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیم اور باپارٹی حضرت وہ بلکل رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بڑھایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کام ہے سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیا اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیا کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیضہ بی صاحب دونوں تھے کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کس طرح چلنا ہے کیا کرنا ہے دونوں نے اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بڑی پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موف جو تھی وہ ادھر سے تھی نون لیگ اور بی بس پارٹی نے صرف مور لگا دی پنجاب میں ہم الیکشن کور کر رہے تھے میں نے تقریباً سارے پنجاب کے ہلکوں میں کیا ہوں ایک تاثر بڑا موجود تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے انپاپلر ہے پی ایم ایل این اس دفعہ ووٹ اس کو نہیں ملے گا اور پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ موجود تھی پنجاب کے اندر جو بھی گڑھ بڑے ہوئیں اس کے باوجود نون لیگ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے اس کی ریفریکشن ہمیں نظر آتی ہے شہباز شریف اوپر کیسے آئے؟ بی ایم ایل این کی جوائس میں ایس پرائیم میریسٹ ہے اس سے میں لا تعلق ہوں کیونکہ میں اپنا ایک پوزیشن لے چکا ہوں کل اور اب میں ان باتوں پر کونڈ ڈسکس کروں ان پر کیوں میں فریق بنوں یہ اب ان کا مسئلہ جو حکومتیں بنانا چاہتے ہیں بنا رہے ہیں وہ دوست بھی تلاش کر رہے ہیں وہ ووٹ بھی تلاش کر رہے ہیں اور وہ اسی راستے پر آپ چلیں گے کام کریں کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپ بھی نہیں رابطہ کیا انہوں نے رابطہ کیا تشریف لائے تھے پھر آپ نے کیا کہا میں نے کہا جی آپ اپوزیشن میں بیٹھیں حق تو یہ ہے پھر انہوں نے جواب کیا دیا بغیر جواب دیا نواز شریف صاحب نے آپ کو رکھول نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کا وقت آج ابھی سے تھوڑی دیر میں آپ سے ملنے آئے گا ان کو کیا جواب دے وہ تو جب آئے گا جو بات کریں گے اس پر پتہ چلے گا کیا جواب دینا ہے اگر آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کیا آپ سیاست میں بڑی سمارٹ پوزیشن لینے میں شاید ملکہ رکھتے ہیں آپ نے کہا کہ ان کے جسموں سے اختلاف نہیں ہے یہاں سے مسائل ہیں اگر یہ والے مسائل حال ہو جائیں یہ ایک صحافی کے سوال پر میرے بیان کہیں ساری تھا ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا اب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اپوزیشن میں یعنی وہ بھی اپوزیشن میں ہوں گے آپ بھی تو میں نے کہا وہ جسموں کا کوئی جگہ تو نہیں یہ ہے کہ ہم اپوزیشن سائٹ پر بیٹھیں گے مسئلہ تو سوچ کا ہے دماغ کا ہے تو وہ فرق اپنی جگہ پر ہے اگر وہ ختم ہوتا ہے ہونے نے اگر اس طرح ختم ہوگا کیسے ہوگا میرے دیر بھی کیا ایسی سمجھنی چل پائے کہ جس میں اسی مانورٹی گورنٹ اسی آرکین والی حکومت چلا رہے ہوگے اور باقیوں کے رحم و کرم پر ہوں گے جس دن پارٹیز ذرا خفا ہوئی ادھر دیکھا انہوں نے تو حکومت نیچے میں تو اس طرح کے حکومت بنانے کی جو حکومت عاملی ہے اس کو کوئی کامیاب حکومت عاملی نہیں کہہ رہا لیکن یہ ہے کہ اگر میں نے فیصلہ کیا ہے تو یہ اچھے بارے کے دنوں دار وہ خود ہوں گے ایک آپ کا نو مائی کے اوپر کل سٹیٹمنٹ تھا نو مائی میں ایک چلی یومیسہ ہی کہتا ہوں جو ترم اس کے لیے دی گئی ہے کیونکہ ادھروں کے اوپر حملہ کرنا کوئی اکلمندی کی بات نہیں اپنے ملک کو کھوکلا نہیں کرنا تھی آپ نے کہا کہ نو مائی کا بیانیاں دفن ہو گیا اگر اگر اسٹیبلیشمنٹ کا یہ موقف ہے اگر اسٹیبلیشمنٹ کا یہ موقف ہے کہ صاف ہوئے ہیں اور تو پھر اس کا معنی ہے کہ نو مائی کا بیانیاں دفن ہو گیا ہے اور لوگوں نے غداروں کو ووٹ دیا ہے پھر پاکستان کے اندر ماف کر کے آگے بڑھ جانا یہ بہتر پولیسی ہو سکتی یہ تو آج چیف آسان بسطاف سے پوچھتا چاہیئے اسوال دون سے لگتا ہے کہتا لوگ اس کا ہاں یہ اپنی جگہ پر ہے کہ بسطاف کے طور پر امریکہ میں جہاں اس قسم کی جگہوں پر حملے ہوئے کہ ان کو ایک ریاستی مقام کی حیثیت حاصل تھی تو وہاں فرمیہ دالتوں نے لوگوں کے خلاف حیث تھی دی یہاں تک اس طرح موت بھی نہیں گئے اس میں جی اگر برطالیہ پر پارلیمنٹ پر حملہ ہو جائے میں کہیں گے وہ پیلس پر حملہ ہو جائے تو اس کو وہ کیا سمجھیں گے یا ان کے ایک سفارتکار آئے تھے میرے پاس تو وہ اس قسم کی باتیں کریں میں نے کہا کہ آپ کہاں آئے حملہ ہو جائے آپ کیا کریں گے تو جہاں تک تعلق ہے ریاست کا ریاستی اداروں کا ہمارے درست ان کے لئے احترام ہے سیاست کی کیوں باتے ہیں ہم ان کا احترام کریں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے جمہوری نظام کو سپورٹ کریں لیکن یہ کی مداخرت کر رہے ہیں اگر میرے پاس اتنا ذرا بھر کا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی ایک عام فوجی سپاہی کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں ان کو اور یہ پھر مداخرت تصور ہوگی اور یہ قانون ان کے نظام کی خلاف ہوگی تو کیا یہ سیاست کی دنیا میں کوئی نظم اضافت کی تعلق نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے یہاں پر یہ پارلیمان کا مستقبل کیا ہوگا چلے گی پارلیمان نہیں ہے پارلیمان کے کوئی حیثیت نہیں ہے ہمیل ختم ہوگئے اس کی دیری نظر میں ختم ہوگئے اور جس پارٹی کے بلے کا نشان بھی لیا اور وہ لیڈنگ پارٹی ہے اس وقت سب سے زیادہ نشیزوں کے ساتھ اس کو ہم باہر رکھیں اور باقیوں سے حکومت بنوائیں تو پھر کیا ہوگا مستقبل مطلب یہ کہ پارلیمان نہیں رہا اب ٹھیک ہے ایک حال میں ہم سب بیٹھیں گے مرات انجائے کریں گے اور بس اس سے کوئی حیثیت نہیں ہوسکتا فیصلی کوئی اور جائیں گے پالیسیاں کے یہ اور جائیں گی ہم بیٹھے میں جو ہے وزیراعظم بھی کہلائیں گے وزیر بھی کہلائیں گے وزیر بھی کہلائیں گے اور سپیکر بھی کہلائیں گے عمران خان کی حکومت کو ہائیبریڈ نظام کہا گیا تھا یہ اس سے ڈبل ہے یہ ڈبل ہے مائنورٹی پارٹی لیڈ کر رہی ہوگی معاشرے کے اندر اس سے بڑی تقسیم ہو سکتی ہے یہ آج نہیں ہوا پنجاب میں مسلم لیگ نون تھا وہ وہ نہیں کرنا دی گئی داس انڈیپینڈنٹس اس وقت جو تھے وہ پی ٹی کو دے دیا گیا بڑی پارٹی وہ تھی لیکن اس کی حصیت بن گئی ابھی تو وہ حصیت بھی نہیں ہے یہاں بھی بن جائے گی یعنی جب مسلم لیگ بھی کٹھے ہوگی مخصوصا حصے ہوں گی بھی بڑی پارٹی اکٹھی ہو جائے گی کچھ آزاد اکٹھی ہو جائے گی صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس سیٹ اپ کے اندر کوئی بھی حکومت بنانے پر تیار نہ ہو نون لیگ بھی کہے کہ ہم نہیں بناتے ہیں ہم تو چھوٹی پارٹی ہیں تو پھر کیا ہوگا لیکن ابھی تو بنانے پر آگا ابھی تو تیار ہے لیکن یہ ایک سوال ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑا قربانی دینے لگے میرا نہیں خیال اکربانی دینے لگے چیار سے نشستوں کے ساتھ ہی انہوں نے تو کام جانبی کا علاق گیا دیا تھا سیاسی شیروں کے ساتھ ملک کو بچانے کیلئے تو اگر وہ پیچھے آر جائیں تو پھر کیا ہوگا کیونکہ ہے تو مینورٹی پارٹی ہے نا لیڈی پارٹی میں گزارش کرو آپ سے کہ یہ پارلیمان چلنے والا پارلیمان نہیں ہے سیاسی استحکام نہیں ہوگا مہاشی استحکام نہیں ہوگا ملک بہرانوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا ناظرین آپ نے مولانا فضل الرحمان اور ندیم ملک کی گفتگو سنی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نواز شریف ساٹھ سیٹیں جیتنے پر وقتی تقریر کرنے پہنچ گئے جبکہ پی ٹی آئی نے پورے ملک میں اکثریت حاصل کی ندیم ملک نے جب مولانا فضل الرحمان سے پوچھا کہ اگر نواز شریف حکومت بناتے ہیں اور پی ٹی آئی جس نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں جن کی پورے ملک میں اکثریت ہے ان کو اگر سسٹم سے بائے رکھا جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے ایسی حکومت چل پائے گی اس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ حکومت انتہائی کمزور ہوگی اس حکومت سے نہ تو ملک میں استحکام آئے گا اور نہ ہی معیشیت بہتر ہوگی حکومت بنانے کا حق صرف و صرف عمران خان کا ہے کیونکہ عمران خان کی پورے ملک میں اس ٹیم اکثریت ہے اور عوام نے عمران خان کو ہی منڈیٹ دیا ہے اس لیے عمران خان کے منڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے اور عوام کی امانگوں کے مطابق ہی حکومت بننی چاہیے جبکہ یہاں پر سب کچھ الٹ ہو رہا ہے کیونکہ نواز شریف کو حکومت بنانے کی پیش کاش ابھی تک کی جا رہی ہے اور نواز شریف بھی حکومت سنبھالنے کے لیے تیار ہیں لیکن نواز شریف کی پہلی کوشش یہ تھی کہ مجھے سادہ اکثریت کام از کام ضرور دیں لیکن جب نواز شریف نے دیکھا کہ اسے اکثریت نہیں مل رہی تو اب نواز شریف نے ایسی انتہائی کمزور حکومت لینے سے انکار کر دیا ہے اور اپنے بھائی شباز شریف کو آگے کر دیا ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے شباز شریف ہی حکومت بنائیں گے یا تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ